بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش فہمی سے ذرا باہر نکلیں دو ہزار بائیس چلا گیا اور دو ہزار تیس آ گیا میری دعا ہے میرے پروردگار سے میرے اللہ سے کہ یہ جو نایا سال آیا ہے دو ہزار تیس میرے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمانا آمین جیسا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ورڈس اپ ہو گیا فیس بک ہو بھی ادر اپلیکیشنز ہو گی بہت سارے لوگ آپ کو بہت سارے میسیجز کرتے ہیں چاہے کوئی بھی اپلیکیشن ہو کہ اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دینا چاہے کوئی کشبرات کا دن آیا ہو یا کوئی نائے سال کا دن ہو تو آپ سے لوگ معافی مانتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا ہم سے جو بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ اکثر جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی مطلب اتنا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک فیس بک یوز کر رہے ہیں تو ہم اتنا جانتے ہی نہیں ہیں بس ایک کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اس نے ایکسپٹ کر لی پتا نہیں ہے یہ کہاں سے ہے کس جگہ سے ہے اور نہ ہماری بات ہوتی ہے جسٹ وہ ایک فیس بک فرینڈ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہی ہوتے ہیں حالانکہ جن لوگوں سے ان کو معافیاں مانگنی چاہیے جن لوگوں کو منانا چاہیے ان لوگوں کو تو وہ مناتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کی ماں باپ نراز ہوتے ہیں بہن بھائی نراز ہوتے ہیں رشتے دار نراز ہوتے ہیں تو ان کو منانے کی بجائے سوشل میڈیا پر فیک بس پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ بندے نے تو پوسٹ کی ہے ہم کہتے ہیں جی آمین 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 مطلب ہم بھی تو ویسے ہی آگے سے آمین کہتے ہیں تو جو آپ لوگوں کی فیملیز ممبر آپ لوگوں سے نراز ہیں سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اپنی ماں سے معافی مانگیں اپنے باپ سے معافی مانگیں اپنی بہنوں سے معافی مانگیں اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں پھر دیکھیں کہ آپ کا کوئی اگر رشتے دار نراز ہے ان سے معذرت کریں پھر جا کے آپ کی معافی اور سوشل میڈیا پر بھی ایکسیپٹیبل ہے تو جب آپ لوگوں نے ان کو منانا نہیں تو سوشل میڈیا پر آکے آپ ایک بہت بڑے فلسفر بنتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ میرا سب سے پہلے میں نے ایک ورڈ بولا تھا کہ خوش فہمی سے باہر نکلیں ذرا باہر ہو جائیں یہ کیا ہے آپ جن کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے ہم زیادہ تر تو لوگوں کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو خود بھی گاڑی لیتے ہیں گھر ہے مطلب ہم ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا ہم تو جو نماز فرض ہے جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز ہم کو دی کہ میری امت وہ پانچ وقت کی نماز پڑے گی پانچ وقت کی ایک نماز کیلیے جیسے کہ یہ نائے سال جیسا کہ شروع ہو گیا کسی انسان نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ اس نائے سال کے شروعات میں آپ لوگوں نے اللہ پاک سے توبہ کی ہو نماز پڑی ہو اللہ پاک کو سجدہ کیا ہو ضرور کمنٹ کیجئے گا کیونکہ ہم نائے سال میں کیا کرتے ہیں موویز دیکھنے چلے جاتے ہیں نائے نے کافی موویز آج کل لگ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی گھومنے چلے گئے کھانا کھانے چلے گئے ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا پھر ہم لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دو ایسی کیا فیدہ آپ کی معافی کا تو مزہ تو تب آتا ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو خوش کر کے پھر اپنے نون پرسنڈ لوگ جو ہیں ان سے معافی مانگے پھر جا کے بات سمجھ آتی ہے آپ جن کے لیے جو مرضی کرتے رہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کما رہے ہیں بنا رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھیں گے وہاں پر قرآن کی تلاوت کریں گے کیونکہ جب انسان مر چاہتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کے جو پیچھے رشتے دار ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوتا ہے کہ اولاد بھی جوتی ہیں وہ بھی مرنے کے بعد بس ایک دو دن قبر پر جائے گی فاتح پڑے گی اس کے بعد قبر پر جانا بھی بند کر دیتے ہیں جن کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں جمع کر رہے ہیں مرنے کے بعد وہ لوگ تو آپ کی روٹی جو ہوتی ہے اکثر کوئی مر جاتا ہے تو اکثر وہ جمعیرات کو روٹی دی جاتی ہے وہ لوگ دنی بند کر دیتے ہیں بس کچھ دن کا جو دکھاوا ہے وہ اپنا مکمل کرتے ہیں بس مطلب زیادہ سے زیادہ اس کے لیے چالیس دن دھرکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ رشتے دار دیکھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے کہ انہوں نے کیا 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 جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی اور جب مر جاتا ہے تو پھر ونس ونے فرور ساتھ ساتھ رنگ کے فرور ساتھ ساتھ رنگ کے کھانے رکھے جاتے ہیں اور جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ایک برگر شوارمے کو بھی بندہ ترستا ہے کہ شاید میری اولاد باہر گئی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے بھی یہ لے کے آئے گی لیکن ایسا ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے خوش فہمی سے واہر نکلیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئے گی کام وہی آئے گا جو آپ نے دن میں کتنی بار نماز پڑھ لی کتنی بار اپنے اللہ سے توبہ کر لی بس یہ چیزیں کام آنی ہیں اور قبر میں بھی یہی چیزیں کام آئے گی جتنی مرضی دولت کٹھی کر لیں عارضی ایک نام بنا سکتے ہیں عارضی اچھا کھا پی سکتے ہیں عارضی اچھی رہیش وزیر کر سکتے ہیں لیکن قبر کے لیے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس لیے خوش فہمی سے رب آئے گئے لیں